صبح صبح ناشتے کے ساتھ یہ پراتھا بہت مزیدار لگتا ہے ابھی پاپکون آئے ہیں ماشاءاللہ سے گرم گرم یہ کھاتے ہیں شاہی جی پورے نہیں آنے نسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سراغ کروں گا اس کے بعد مجھے بھیجیں گے اور میں ایک ایک پودا جو ہے نا وہ لے کے ہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوں گے تو جناب آج سنڈے ہے سب کو چھتی ہے ہم نے لگانا تھا آج اپنا لسن جو کل والے ولوگ میں ہم سمان لے کے آئے تھے نا یار وہ لگانا ہے جو ہم پنیری لے کے آئے تھے نا وہ کافی مر جا گئی ہے تو اس کا ڈر ہے کہ وہ کئی ختم نہ ہو جائے پیسے ضائع ہو جانے ہیں تو رات کو نا بھائی صاحب ہم نے یہاں پہ ٹریکٹر جو ہے نا وہ لگوایا تھا وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی وہ آپ دیکھ لیں کہ رات کو ٹریکٹر لگا ہوا تھا یہاں پہ ابھی میں صبح آیا ہوں نا تو نسیم بھائی جو نا وہ جلدی جلدی سے نا کیاریاں بنا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پنیری ہے نا ہماری یار وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کو جلدی سے لگا دیتے ہیں جو لسن ہے نا وہ ناشتے کے بعد لگائیں گے ابھی ناشتہ بھی کرنا ہے جو بن ہے نا یہ دوبارہ خراب ہو گئی تھی تو یہ بن جو نا میں بھی دوبارہ بنا دیتا ہوں اس کے بعد میں کروں گا ناشتہ نسیم بھائی جو ہے نا تھوڑا سا پھٹی کے ساتھ میں لیول کر دیں گے پھر آگے انشاءاللہ لسن لگاتے ہیں کام کرنے کو دل نہیں کر رہا میں نے ناشتہ نہیں کیا لیکن نسیم بھائی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ یار کرو اب مجھے مجبوراں کرنا پڑ رہا ہے ابھی دل نہیں کر پاس صبح جو دوب ہے نا وہ سر پہ آئی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ آیا ہوگا ابھی دوب بھی وہیں پہ ہے یہاں پہ تھی ابھی یہاں پہ آگئی تو الحمدللہ میں نے بن جو ہے نا وہ اگین بنا دی ہے ساری اور یہ بھی بنا دی ہے اور یہ والی بھی بنا دی ہے آج بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے سردی میرے خیال سے ویسے ہی غائب ہو گئی ہے میں نے کچھ کام جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا میں نے ناشتہ کرنا ہے اور ناشتہ کرتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں میں نے کیا کھانا ہے ناشتے میں ہیں آج علو والے پراتھے الحمدللہ جی ناشتے میں آیا ہے علو والا پراتھا صبح صبح بہت مزیدار لگتا ہے اور ساتھ میں آئی ہے دہی آپ کو پراتھا جو ہے وہ اندر سے دکھاتا ہوں یہ آپ دے ہوئے 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 ہیں بہت زیادہ گرم پراتھا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باپ نکل رہی ہے الحمدللہ صبح صبح ناشتے کے ساتھ یہ پراتھا بہت مزیدار لگتا ہے گرم گرم آتا ہے نا بھائی صاحب اس کو کھولنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے گرم بہت زیادہ ہوتا ہے جب میں آیا نا زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا تو میں نے جلدی سے شرٹ چین کی مو دویا آج بہت گرمی ہے الحمدللہ جی کافی تھنڈا ہو گیا تو ابھی ہم اس کو ٹرائے کرتے ہیں ناشتے کے ساتھ آپ کو مزیدار رکھتا ہے پاسکر سردیوں میں بہت زیادہ مزیدار لگتا ہے ابھی میں ناشتہ کر لوں پھر آپ سے ملتا ہوں وہاں پر الحمدللہ جی ناشتہ وغیرہ میں نے کر لیا ہے سیم بھائی لگے میں تو دو کیاریاں ماشاءاللہ سے الحمدللہ بن گئی ہیں یہاں پہ ایک میں ٹماٹر لگائیں گے بڑے والے ہائیبریڈ والے اور سوٹے والے ایک میں مرچیں اور بینگن لگائیں گے انشاءاللہ یہ جو بنے ہیں نا ان کے اوپر ہم لگائیں گے مولی ہیں اور وہ بھائی صاحب اپنی لسن کی جگہ ہے ساری میں آپ کو پھاتا ہوں پنیری جو ہم لے کے آئے تھے کل یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہ پڑے ہوئے ہیں رات کے کافی ہلکے ہلکے سے مر جا گئے ہیں لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹماٹر ہیں بینگن ہیں یہ بھی بینگن ہیں یہ بھی ٹماٹر ہیں اور یہ ہیں بینگن اور یہ میچہل پڑی ہوئی ہیں ٹھوس لے ہیں سوڑا ہوا لگنے میں ٹھیک ہی آنا ہمیں تین تین لانے شاہ جی پورے نہیں آنے مجھے مرنے نہیں پتہ مرنے لے کے آو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں الحمدللہ انشاءاللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں ابھی میں کیا ہوا تھا یہ خورپا لینے کے لئے اور یہ کانڈی لینے کے لئے اپنی رہی ہیں ناپنی وہ ان سے لگائیں گے انشاءاللہ نسیم بھائی جو ہے وہ جو اچھے اچھے ٹاماتر ہے اسے مضبوط وہ باہر نکال رہے ہیں اور جو چھوٹے ہیں یہ علیدہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ کنفرم ہے کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے وہ خطاب ہوتا ہے جب آپ محنت کر کے فصل لگائیں اور فصل وہ کام ہو اس لئے سٹارٹنگ سے محنت کرنے چاہیے اچھا بیج لگانا چاہیے نسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے سراغ کروں گا اس کے بعد مجھے بھیجیں گے اور میں ایک ایک پودا جو ہے نا وہ لے کے ہوں گا یہاں پہ اس طرح سے لگاتے ہیں اس طرح سے رکھ کے نا اس سائیڈ پہ لے جائیں گے تین تین لگائیں گے ایک دو اور بھائی صاحب تین ایسے تین تین لگاتے جائیں گے سراغ ہے نا وہ نکالی ہیں ابھی اپنے کچھ ٹماتر جو ہے نا یہ اٹھاتے ہیں اور یہ لگاتے ہیں ادھر جا کر الحمدللہ سیم بھائی جو ہے نا وہ پانی کی بالٹی لے ہیں ساتھ ساتھ پانی بھی لگاتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لے جی الحمدللہ اپنا پہلا پودا جو ہے وہ لگیا ہے لگے والے لگاتے ہیں یہ والے اللہ حالکو لحکے والنمہ اللہ ہی دانے والکو چھتا باتے ہیں موسیقی الحمدللہ ٹماتر جہاں نا وہ اپنے لگ چکے ہیں چھوٹے ٹماتر بھی اس سائیڈ پہ لگا دیئے ہیں جو ہائی بریڈ والے تھے نا ہم نے اس سائیڈ پہ لگا دیئے ہیں وہاں پہ پانی لگا رہے ہیں وہاں سے بھر بھر کلا رہے ہیں بابا پانی لے کے آیا ہے تھنڈا بابے ڈالو یار گلاس میں گرمی زیادہ تو پیاس جہاں وہ بار بار لگ جاتی میں پانی پی رہا ہوں اور نسیم بھائی پودوں کو پانی پلا رہے ہیں رہا جی اپنا سٹینڈ بھائی صاحب یہ اس سائیڈ پہ بنایے گا سارا ٹائم ڈیپس موسیقی ڈیپس موسیقی ڈیپس موسیقی ڈیپس وہ لے کے آ چکے ہیں یہ ہم لال دیسی والا کل لے کے آئے تھے ماشاءاللہ سے کافی ہے ہمارے پاس سارا ادھر لگنا ہے اس والی جگہ پہ ابھی ان کو صاف کرتے ہیں بیٹھ کے موسیقی الحمدللہ جی کافی زیادہ ہو گیا بھی لگاتے ہیں انشاءاللہ سورج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آ چکا ہے کہاں صبح اس جگہ پہ تھا اور کہاں آپ یہاں پہ آ گیا ہے ابھی نانا جان کو بھلایا تھا تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا آپ ایک بن ضرور بنائیں اس کے اندر موسیقی 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 سبزی جو ہے وہ میں نے ساری لگا دی ہے ابھی نسیم بھائی جو ہے نا وہ ان کی ہاف کیاری جو ہے نا وہ رہ گئی ہے لسن کی بڑا لیول کر کے لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی یہ جو لسن ہے نا وہ نمائش پہ لے کے جانا ہے صرف اور صرف لاسٹ کام جو بچا ہے نا وہ پانی ہے پانی الحمدللہ لگا دیا ہے اس سائیڈ سے دو تین گھروں سے پائپ لگائیں گے نا تو جلدی لگ جائے گا انشاءاللہ چاچا جان ابھی آئے ہیں کہیں سے انہوں نے کہا کہ چلو میں سفائی کر دیتا ہوں وہ سفائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ گند جو ہے وہ پھینک دیا ہے تو ابھی اس طرف صاف کرتے ہوئے جائیں گے چاچا جان جو ہے نا وہ مولییں بڑی کھاتے ہیں سردی کے اندر نمک لگا گئے رہے ہیں پرتن ہے نا ٹوٹا ہوا یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہ جو بھل مٹی ہے نا ابھی دیکھیں پائپ یہاں پہ رکھا تھا تو سراغ ہو جاتا ہے سارا کا سارا گند جو ہے نا ہم نے اس کے اندر سے نکالا ہے اور ابھی تو ماشاءاللہ سے ایسے یہ دیکھیں وائٹ وائٹ سی نظر آرہی بڑی سکلین ہو گئی ہے ابھی پاپکون آئے ہیں ماشاءاللہ سے گرم گرم یہ کھاتے ہیں ہاتھ بہت زیادہ گندے ہیں تو میں وہاں سے پہلے ہاتھ دوں گا اور پھر کھاتے ہیں ہاتھ میں نے دھو رہی ہیں ابھی پاپکون کھاتے ہیں یہ والے گرم گرم پاپکون سارا دن بلوگ بنانے کے بعد اور سبزی لگانے کے بعد بہت تھکے ہیں بلوگ کو انڈ کرتے ہیں بلوگ کو لائک کیجئے گا اور بہت زیادہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یوٹیوب کے اوپر جائیں اور پاپکونی بلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں بہت شکریہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ